ہشیس پہ تشریف رکھیں گے تو وی آئی پی تشریف لا چکے ہیں آج کے وی آئی پی جناب ممتاز بجال صاحب ان کے ہمرا ڈی وائی ایس پی سرنکوٹ تحصیل دار سرنکوٹ تشریف لا رہے ہیں تو آج کی یہ نائم و نشاہ تشریف لا رہی ہیں ہم آپ سب کو شادت کرتے ہیں ایسے جو سرنکوٹ ہے اور ساتھ میں سجارت سب ہے سب کا اشتفاد کرتے ہیں موسیقی آج کے پرینڈ کمانڈر ششان سنگھ سمیان وی آئی پی سے اجازی کی مہنید پرینسپال ہائیسکین سکول وائیس سرنکوٹ موسیقی سیرات آنے ہوئے جمعو کشمیر پولیس کا سکار ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلا سکار جو ہے ہائیسکین سکول وائیس سرنکوٹ سینئر کا سکار ہے ہائیسکین سکول رسانہ اور اسی کے پیچھے ہیں موسیقی درابا اور اس کے ساتھ شیرک شمیر کے بچے یہ آج کے سکار سکریں گے جو جسپال کمیٹی سرنکوٹ جنان مہتاک بڑھتے ہیں اور سبی بچوں سے ارپن ڈیویرمنٹ حکومت ہن کے دفتر میں بنجا دیا گیا بہترم حضرات یہ مبارک موکہ پر ایسکین سرنکوٹ کی سرنکوٹ کام کرنے مارے جناب بیڑی صاحب سبی علاوہ عظیم نے پرنسپال جوار موگدیا اور جبتی جوہرمنٹ کمیشنر کونس پرنسپال جن پرنسپال جن پرنسپال جن پرنسپال جن سلاپی مجھ سے گجرے گا زائنے سے نمبر ایک پلٹون آگے پرنسپال جن اور تین میں زائنے چلے گا زائنے موڑ ہوج کی انٹیاز احمد سب سے پہلی ٹکڑی جہاں جنگو کشنر پلیس کی جوہرمنٹی میں ملبوس منچ کی طرف جنگے کی طرف بڑھتے ہوئے شانہ بشانہ سینہ تانے ہوئے ہمالے کی طرح آگے بڑھتے ہوئے منچ کی طرف کی جو سلامی ہے جناب ممتاز بجار صاحب چیئر میں سوچانت کمار منچ کے آگے سے گزرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور سینہ تان کے ممتاز احمد صاحب جو یہ ہیسکینڈی سکول بائز سرن پورٹ سینئر کا سٹارک ہے تو یہاں پر اپنی ریزارٹر صاحب جاہم نے پہلت کی ہے اور یہ بچے تو بھی آپ کے سامنے سے ڈھوزر رہنے ہیں ان کی پرسٹ کمارننگ کا رہنے ہیں جانس احمد اور شاکر کبھی سکول جونئر کا سٹارک جو ان کی کمانٹر ہے ان کے وہ پہلان احمد اور پرید احمد سیکرڈ کمارنس کو جونئر کا سٹارک ہے اور بہت ہی اچھ احمد ہوئے ہیں یہ ہرس کے بسور نسامہ کے بچے بلیک یونیپا اور گلے پر تیرنگا ہے بولان مستفا فزقاباد کا ہے بس کمانٹر سوہر احمد یہاں پر گزر رہے ہیں اور سب سے آخر میں ایک سپشوی تیتر مایو جو وی احمد آج کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا آئین لاغو ہوا تھا اور ہمارا ملک مکمل طور پر ایک جمہوری ملک بن گیا تھا یوں تو ہمارا ملک قبل رزی 1947 1947 ایک تاریخی جدوجید کے بعد انگلیزوں کی غلامی اور حکومت سے آزاد ہوا ہو چکا تھا لیکن ملک کو ایک مکمل ذبطہ اور آئین کی ضرورت تھی جس کے تیر ملک اور ملکی عوام کا مستقبل تیہ ہو سکتا ہے اس پس منظر میں عرصہ تقریباً زائد از تین سال ہمارے ملک کے دانشور اور کاندون دان شخصیات نے مل کر ایک نیا ذاتہ بشک لہائن ملکی حکومت اور عوام کے سامنے پیش کیا جس کو آج کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک ہندوستان میں لاکھوں گیا گیا موسیقی 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 موسیقی